ایسے موسم کے اندر اگر تو آپ کے گندوں کے اندر صرف چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں موجود ہیں تو پھر تو آپ بے فکر ہو کے وہاں پہ جو بائر کا بیٹرل سوپر ہے اس کو استعمال کر لیں آپ کے کھیت کے اندر کسی قسم کا سٹریس نہیں آئے گا اگر دھوک نہیں ہے تو یہ پھر بھی چل جائے گا کام کر جائے گا اگر آپ سیمپل مارکیٹ کے اندر سے بروموکسنل پلس ایم سی پی اے کا ویچر لے کے اس کا سپریے کر دیں گے تین سو تو پھر بھی اس سے بھی کسی قسم کا کوئی سٹریس نہیں آئے گا ہاں اگر آپ کے کھیت کے اندر دونوں قسم کی جڑی بوٹیاں موجود ہیں یعنی کہ چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں بھی موجود ہیں اور نوکلے پتے والی جڑی بوٹیاں بھی موجود ہیں تو پھر آپ ایک کام کیجئے گا آپ سلف و سلفی رون یعنی کہ مارکیٹ کے اندر جو ماؤزر کے نام سے موجود ہے یعنی کہ سن کر آپ اس کو مارکیٹ کر رہی ہے ماؤزر کے نام سے تو پھر آپ ماؤزر کا سپریے کیجئے گا لیکن ماؤزر کے سپریے کرنے کے لیے آپ کو ماؤزر کا جو محلول ہے اس کی آٹھ ٹینکیاں بنانی ہوں گی اور ایک ٹینکی کو صرف آپ ایک کنال کے اوپر سپریے کریں گے یعنی کہ اگر آپ آٹھ کنال کے اندر آٹھ ٹینکیاں استعمال کریں پھر اس کا آپ کی گندوں کے اوپر کسی قسم کا سٹیس نہیں آئے گا اور آپ دیکھیں گے آپ کے کھیت میں سے نوکلے پتے والی جڑی پوٹیاں اور چوڑے پتے والی جڑی پوٹیوں کا مکمل طور پر صفایہ ہو جائے گا اور آپ کے کھیت کے اندر کسی قسم کا سٹیس بھی نہیں آئے جائے گا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھروقت آپ کو مل سکیں